اسلام علیکم کلاسکس آج کا ٹوپک ہے ہمارا وین ڈائیگرام آج ہم یہ دیکھیں گے کہ وین ڈائیگرام کیا ہوتی ہے اس کو کیسے بنایا جاتا ہے اس سے لیٹی ہم کچھ اگزیمپلز بھی کریں گے اور اکتر سائے سے بھی کچھ پیشن کریں گے اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وین ڈائیگرام اوین ڈائیگرام is a pictorial representation of set یعنی کہ set کو represent کرنے کے ایک picture form ہے ہم set کو represent کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس وین ڈائیگرام ہوتی ہے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ہم sets کو کن کنٹیقوں سے لکھ سکتے ہیں جن میں ہمارے پاس builder form تھا بہنی کہ builder notation تھی descriptive notation تھی اور table notation تھی یہ بھی ایک ہمارے پاس طریقہ ہے کہ ہم set کو اس form میں لکھ سکتے ہیں لیکن یہ pictures کی form میں ہوگا جون وین نے 1880 میں اس کے بارے میں بتایا تھا وین ڈائیگرام is drawn in the form of circle جو وین ڈائیگرام ہوتی ہے وہ ایک circle کی form میں بنائی جاتی ہے اور it represent any special group are set of object with the specific quality اور ہم وین ڈائیگرام میں ایک خاص قسم کے groups کو represent کر رہے ہوتے ہیں یا بتا رہے ہوتے ہیں اور ہم جس group کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ circle کے اندر لکھتے ہیں اور جو چیز اس سے related نہیں ہوتی ہم اس سب چیزوں کو circle کے باہر لکھ دیتے ہیں circle کے باہر ہم نے ایک rectangle shape بنائی ہوتی ہے example دیکھتے ہیں ہمارے پاس first example ہے a set of birds that cannot fly یعنی کہ ہم نے ایک ایسا set بنانا ہے جہاں ان printوں کے نام لکھنے set میں جو اڑ نہیں سکتے تو first of all ہم ایک rectangle لیں گے اس میں ہم نے لکھ دیا our birds یعنی کہ اس میں سارے کے سارے birds آجاتے ہیں جو اڑ سکتے ہیں جو نہیں اڑ سکتے سارے کے سارے لیکن ہم نے کیا بتانا تھا a set of birds that cannot fly جو اڑ نہیں سکتے جو اڑ نہیں سکتے ہم ایک circle لگائیں گے اس circle کے اندر ہم نے وہ نام لکھے ہوئے ہیں ان تین printوں کے جو اڑ نہیں سکتے first of all ہم نے ایک rectangle بنائی اس میں ہم نے تمام birds کے نام لکھے ہیں لکھ دیا all birds یعنی کہ اس میں سارے کے سارے birds آجاتے ہیں لیکن circle کے اندر ہم نے صرف وہی birds لکھے ہیں جو اڑ نہیں سکتے جو کہ ہمارے پر set مانگا گیا تھا example two دیکھتے ہم example two میں ہم نے ایک set لے لیا سی جس میں ہم نے بہت سارے شہروں کے نام لکھ دیا پاکستان کے بہت سارے شہروں کے نام لکھے ہوئے ہیں اب ہم اس کے اندر سے ایک خود سے set بناتے ہیں وہ set ہمارے پاس کیا ہے cities that do not begin with gay ہم نے rectangle میں سارے کے سارے وہ نام لکھ دی ہیں شہروں کے جو کہ کیسے شروع نہیں ہوتے لیکن ہم نے circle کے اندر صرف وہی نام لکھے ہیں جو کیسے شروع ہوتے ہیں پھر دیکھ لیں کہ ہم نے rectangle کے اندر وہی چیز لکھی ہے ان شہروں کے نام لکھے ہیں جو کیسے شروع نہیں ہو رہے اور ہم نے circle کے اندر وہ نام لکھے ہیں جو کہ کیسے شروع ہو رہے ہیں تو اس کا question آپ کے حال میں کیا بن سکتا ہے تو اس کا question تھا ہمارے پاس میں نے پہلے سے اور all set بتایا اس set میں سے ہم نے ایک اور question بنایا ہے میں نے سب چیزوں کے بارے میں لکھ دیا لیکن ہم اس circle کے اندر کونسی چیز بیان کر رہے ہیں وہ نہیں بتایا وہ میں last پر بتا رہا ہوں name of cities started with world gay یعنی اگر آپ پس یہ question آ جاتا ہے کہ ان شہروں کے نام لکھیں جو کیسے شروع ہوتے ہیں پہلے ہم بھی rectangle لیں گے ان میں ہم سب شہروں کے نام لکھیں گے جو کیسے شروع نہیں ہوتے لیکن ہم circle کے اندر وہی چیز لکھا کریں گے جو ہم سے پوچھی جائے گی اب ہم آ جاتے ہیں تو size 1c میں 1c میں میں پاس question ہے draw when diagram for the following sets یعنی کہ میں پاس sets دیئے گئیں ہم ان سے related اب آگے when diagram بنائیں گے question 1 ہے ہمارے پاس names of 5 boys started with a and names of 5 girls started with s یعنی ہم نے ایک set بنانا ہے جہاں پر ہم boys کے پانچ نام لکھیں گے جو a سے شروع ہوتے ہیں girls کے پانچ نام لکھیں گے جو s سے شروع ہوتے ہیں تو first of all ہم ایک rectangle لے لیں گے اس میں ہم نے لکھ دیا name of boys and girls that do not begin with a and s ہم نے ایک rectangle لے لی ہم نے وہاں پر یہ کہہ دیا کہ a اور s کے علاوہ لڑکے لڑکیوں کے جتنے بھی نام ہیں وہ یہاں پر ہم نے لکھ دئیے لیکن circle کے اندر ہم نے صرف وہی نام لکھے ہیں boys کے جو a سے شروع ہو رہے ہیں a کے علاوہ اسمان زائد شاید وہ ہم نے circle کے اندر نہیں لکھے کیونکہ ہم نے circle اندر اس نے لکھے کیونکہ ہم نے بس question یہی تھا name of five boys starting with a اور second circle میں ہم نے یہ لکھا name of five girls started with s اندر اس کے word سے جو بھی لڑکیوں کے نام شروع ہو رہے تھے ہم نے سب کے سب وہ لکھے اس کے علاوہ جو اور نام تھے a سے e سے n سے وہ ہم نے circle سے by لکھا کیونکہ مبس question میں یہی پوچھا گیا تھا کہ boys کے نام لکھیں اور girls کے نام لکھیں boys a سے شروع ہو رہے ہیں اور girls s سے as a my past question number two as student in your class who live in flats and those who live in houses ہم نے یہ بتانا ہے کہ student کون سے ہیں جو flats میں رہتے ہیں اور کون سے ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں تو first of all ہم ایک rectangle لے لیں گے ہم وہاں پہ rectangle کے اندر وہ نام لیں گے جو کہ flats اور گھروں دونوں میں نہیں رہتے وہ کسی اور جگہ رہتے ہیں ہوتل میں بھی رہ سکتے ہیں یا کسی اور جگہ رہ سکتے ہیں یہ matter نہیں کرتا لیکن ہم نے وہ نام لکھنے rectangle کے اندر جو کہ flat اور houses میں نہیں رہتے تو ہم نے لکھ دیا شاید اسمان راشد ادنان لیکن اب ہم circle کے اندر کون سے نام لکھیں گے circle کے اندر ہم وہی نام لکھیں گے جو question میں پوچھا گیا ہے students in your class who lives in flats and houses ہم نے first circle میں وہ نام لکھے ہیں جو کہ flats میں رہتے ہیں زین اور بلال اور second circle میں ہم نے وہ نام لکھے ہیں جو houses میں رہتے ہیں ایسے question number 3 ہے ہمارے پاس animals that eat plants and animals that eat meat انہیں پوچھا ہے کہ ان جنوروں کے نام بتائیں جو کہ پودے کھاتے ہیں اور ان جنوروں کے نام بتائیں جو گوش کھاتے ہیں تو first circle ہم ایک rectangle لے لیں گے اس کے اندر ہم نے وہ نام لکھنے ہیں جو کہ نہ تو پودے کھاتے ہیں اور نہ ہی گوش کو کھاتے ہیں یا وہ دونوں نہیں کھاتے ہم نے وہ جنور پتا نہیں ہے تو first circle ہم نے کیا لکھ لیا beer reach اور ایک اور نام لیا go اب ہم نے first circle میں کون سے نام لکھے ہیں ہم نے first circle میں وہ نام لکھے ہیں ان جنوروں کے جو کہ پودے کھاتے ہیں houses, mice اور second circle میں ہم نے وہ نام لکھے ہیں جو کہ گوش کھاتے ہیں جن میں ہمارے بس آتا ہے dogs, cats ایسے ہی ہیں مائے پاسا کے اور questions بھی آئیں گے جو آپ نے اسی طرح کرنا ہے یعنی بھی بتاہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جو چیز ہم سے پوچھی جاتی ہے اس کے علاوہ اس related اور چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم rectangle کی form میں لکھ لیتے ہیں لیکن جو چیز ہم سے پوچھی جاتی ہے set میں وہ ہم circle کے اندر لکھتے ہیں اس چیز کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم circle سے بائے لکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا کہ وینڈ ڈائیگرام کیا ہوتی ہے وینڈ ڈائیگرام ہمارے پاس ہوتی ہے وینڈ ڈائیگرام is a pictorial representation of set یعنی set کو represent کرنے کی ایک picture form میں represent کرنے کی اگر ہم ایک set کو picture form میں represent کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس وینڈ ڈائیگرام کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے اس سے پہلے جو ہم کرتے تھے وہ ہم brackets میں لکھتے تھے ہم ان کو ایک sentence کی form میں لکھ لیتے تھے یا ایک rule کی form میں لکھتے تھے لیکن وینڈ ڈائیگرام ہمارے پاس ایک picture کی form میں لکھنے کا ایک طریقہ ہے ہمارے پاس اور اس میں ہم circle اور rectangle ہی use کرتے ہیں اس کے علاوہ اور کے shape use نہیں کرتے